دوستو آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کرونا مہاماری کے بعد ہوتل انڈسٹری ریال اسٹیٹ سبھی طرح کے ٹریڈرز سبھی طرح کے ایسوسیشنز نے ٹونٹی ٹو کیسز سپریم کورٹ میں لگائی ہیں لون موریٹوریم لینے کے لیے اور چھے مہینے سے یہ کیس چل رہا ہے اور ہر شکروار کو سپریم کورٹ اگلی پیشی دے دیتا ہے اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ اس فرائیڈے کو آج اس پیشی میں یہ لاسٹ پیشی ہے آج فیصلہ ہو جائے گا آج فیصلہ ہو جائے گا تو اٹھارہ فروری کل کا جو شکروار ہے آج کا جو ہے دیڈ وہ بھی چکا ہے اور کل پھر انہوں نے ہفتے کا ٹائم مانگ لیا ہے تو اس ڈھنگ سے سپریم کورٹ بھی آگے چل رہی ہے اور بیچ میں اس پیشی پر رزرب بینک آف انڈیا نے فانانشل سٹیبلٹی رپورٹ پیش کر دی ہے اور سینٹر گورنمنٹ نے بھی پیش کر دیا ہے تو دونوں نے یہ کہا کہ لون موریٹوریم جو ہے نہیں ہونا چاہیے اور انڈ پی اے کو جو روک لگائی گئی ہے بینکس کی اوپر وہ روک ہٹائی جائے کیونکہ آٹھ مہینے سے اوپر ہو چکا ہے لون موریٹوریم چل رہا ہے لیکن اس کو انڈ نظر نہیں آ رہا ہے اور اگلی پیشی پر وہ کہہ دیتے ہیں کہ جب اگلی پیشی تک یہ لون موریٹوریم ایٹمیٹکلی ایکسٹینڈ ہو گیا ہے تو یہ چیز چلتی آ رہی ہے اور بینکس کا جو حالت ہے وہ خستہ ہوتی جا رہی ہے اور لون ریکووری ایجنٹ کچھ لوگوں نے میرے کو کمنٹس لکھے ہیں ای میل بھی آئی ہیں میرے پاس کہ لون ریکووری ایجنٹ ہمارے کو تنگ کر رہے ہیں کیا کریں دیکھئے لون موریٹوریم کے ہوتے ہوئے کوٹ میں کیس ابھی پینڈنگ ہے پھر بھی ہمارے کو پرشان کیا جا رہا ہے تو تھوڑا سو دھیان سے سوچئے لوگ ڈاؤن کے بعد لون موریٹوریم دیا گیا ہے ٹھیک ہے جی جو لوگ ڈاؤن سے پہلے ہی ڈیفالٹر تھے سمجھ لو بات کو جن کا کیس لوگ ڈاؤن چوہی مارچ کو لوگ ڈاؤن لگا ہے تو اس سے پہلے ہی وہ ڈیفالٹر بن چکے تھے تین مہینے سے انہوں نے کسٹ پہلے ہی بھری نہیں تھی تو ان کی ریکووری ہوگی ہی ہوگی ان کے اوپر لون موریٹوریم لاغون نہیں ہوتا ہے دوسری بات ہے کہ نیوز جو آپ نے پڑھی ہے فنانشل ایکسپریس میں روٹر پر ایکنومکس ٹائنز پر میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں اٹھارہ بینکوں نے پچی ہزار پانچ سو کروڑ روپیہ رائٹ آف کر دیا یہ کہاں سے نیوز آئی ہے یہ میرے کو نہیں پتا ہے لیکن نیوز پیو پر دکھا رہی ہیں پچی ہزار پانچ سو کروڑ روپیہ اٹھارہ بینکس نے اس کو رائٹ آف کر چکے ہیں تو رائٹ آف کرنا کس انسٹرکشن سے رائٹ آف کیا کیوں کیا یہ یہ بھی ہمارے کو نہیں بتا ہے کلیر نہیں آئے لیکن آج میں وہ بینک بھی آپ کو دکھا رہا ہوں کس کس بینک نے کتنا کتنا رائٹ آف کیا ہے تو جتنے چھوٹے لون ہیں وہ انہوں نے رائٹ آف کر دی ہیں تو جب رائٹ آف ہو جاتا ہے اس میں ایک بیچ رائٹ آف سے پہلے اوٹی ایس ملتی ہے وان ٹائم سیٹلمنٹ آپ کو ایک موقع دیا جاتا ہے کہ آپ آ کے سمجھوتا کر کے جو آپ دینا چاہتے ہو کمپرومائز کر کے اس کا ختم کیا جاتا ہے لیکن رائٹ آف انہوں نے اچانک کیا ہے اور کمپرومائز کا موقع کچھ کو ملا ہے کچھ بینکس میں ملا بھی ہے کچھ کو نہیں ملا ہے لیکن جو بھی اوٹی ایس کر لیتا ہے وان ٹائم سیٹلمنٹ کر لیتا ہے اس کا جو سیبل سکور ہے سیبل کا مطلب کیا ہے بھائیو سی آئی بی آئی ال دیان سے سن لیجئے سیبل سیبل کوئی چیز نہیں ہے یہ ہے کریڈیٹ انفرمیشن آف بیورو آف انڈیا لیمٹڈ یہ ایک اورگنائزیشن ہے جو کمپیوٹر رائزڈ ویسے انٹرنیٹ سے لون کا ڈیٹا اٹھا لیتے ہیں اور لون کا ڈیٹا جب اٹھا لیتے ہیں تو آپ کو کیا ہے کہ اس کا ریکارڈ پتا چل جاتا ہے اس کا شیشہ سامنے آ جاتا ہے یہ آدمی کیسا ہے اس کا پین کارڈ ڈالتے ہیں تو سیبل کا پاسور جس کے پاس ہوتا ہے وہ دکھایا جاتا ہے دوسری بات ہے کہ جن لوگوں نے ریگولر کھاتا بھرا ہے ان کا سیبل سکور کی سٹیٹس جب سیبل سکور کھول کے دیکھو گے وہاں آئے گا سٹیٹس ریٹن آف ٹھیک نہیں بھرا جن کا رائٹ آف ہو گیا ہے ان کا ریٹن آف آ رہا ہے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں سیبل سکور جس کا ہم نے چیک کیا ہے اس کے آگے سٹیٹس سیبل سکور رائٹ آف آ رہا ہے تو لون رائٹ آف ہو چکا ہے تو یہ دھیانے کچھ لوگوں کا رائٹ آف کے بعد بھی کچھ لوگوں کا ایسے بھی ہوتا ہے کہ سارا لون اچھی طرح پیک کر رہا ہے پھر بھی سیبل سکور تین مہینے گلت آتا رہتا ہے لیکن اب ایسا نہیں ہے جو ایٹین بینکس ہیں ان میں تھے چار بینکس تو انہیں تو بہت ہی لون ماف کر دیا ہے سٹیٹ بینک آف انڈیا نمبر ون پہ آتا ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ سیبل سکور کی آپ کو کوئی چنتہ نہیں کرنی ہے جن کے پاس دیکھئے پیسہ ہے کیونکہ میں ویل پھول ڈیفالٹر کو لائک نہیں کرتا کوئی بھی لائک نہیں کرے گا جن کے گھر میں پیسہ ہے خوب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں مونمستی کر رہے ہیں ٹریولنگ کر رہے ہیں ائر جرنی کر رہے ہیں اٹلوں میں ٹھہر رہے ہیں تو بینک کا لون واپس کرنے میں کوئی اتراج نہیں ہوتا ہے بینک کے لون کا جو چیپ پر ریٹ آف انٹرسٹ کا ہم نے بینیفٹ لے لیا ہے ہمارا بجنس ترقی کر گیا ہے تو ہم اس کو واپس کر دیں لیکن جن کی مجبوری ہے جن کا ہاتھ ہی نہیں پڑ رہا ہے سارا جندہ چوپٹ ہو گیا ہے دکان داری بند ہو چکی ہے تو ان کو بھائیوں چنتہ کرنے کی کوئی جرورت نہیں ہے پہلی بات تو جلدی سے جلدی لون موریٹوریم دو سال کا آئے گا یہ ہمارا تضربہ ہے دوسری رہی بات بینک کے پاس ریکوری کا کوئی وہ نہیں رہا کیونکہ بینک نے ابھی اپنی ریکوری کیسے کرتی ہیں یہ پہلے لون کو اوکا میں ڈالتے ہیں اوکا کیا ہوتا ہے اے یو سی اے ایڈوانسرز انڈر کولیکشن اکاؤنٹ میں ڈال کے کوشش کرتی ہیں ریکوری کی تو تین مہینے سے چھ مہینے سے نہیں آ رہا ہے اس کے بعد اس کو رائٹ آف کرنے کی پروپوزل تیار کری جاتی ہے پارٹی کو بلایا جاتا ہے وان ٹائم سیٹلمنٹ کری جاتی ہے کمپرمائز پروپوزل بنائی جاتی ہے لیکن سارا کچھ نہ ہونے کے بعد ابھی اٹھا ایٹین بینکس نے بہت جلد باجی میں اس کو کر دیا یہ بیڈ بینک کا کنسپٹ اناؤنس ہونے کے بعد انہوں نے کیا ہے تیسری بات ہے ایپس پر جنہوں نے لون لیا ہے موبائل کی ایپ کی اوپر جو لون دیتی ہیں وہ بھی چھوٹے چھوٹے لون سبھی بینکس نے ماف کر دی ہے رائٹ آف کر دی ہے تیسرا جو بات ہم میرے سے پوچھی گئی ہے کمنٹس میں اور ای میلز کیا دھیر لگ گیا ہے میرے پاس کہ روڑا جی ہمارے کو یہ بتائیے کہ ہماری ریکوری کیسے ہوگی کتنا پریشان کریں گے دیکھئے ان کو سبریم کورڈ کا آرڈر ہے کوئی بھی کوئیس میتھرڈ یوز نہیں کرنا ہے اور اس کے بعد کی اندر کی بات یہ ہے کہ بینکس این پی ریکوری نہیں کر رہی ہیں وہ انہوں نے ایجنسی کو یہ کام دے دیا ہے ایجنسی والا جو ایجنٹ آتا ہے ریکوری کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے وہ آپ کو ایس ایم ایس بھی نہیں بھیج سکتا وہ بائی پوسٹ آرڈینری لیٹر یا جسٹر لیٹر بھیج کے اپنی ایجسٹنس دکھاتے ہیں اور گھر میں آکے دبکے مارتے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم بوک کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم اٹھا کے لے جائیں گے اس کو کر کے لے جائیں گے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے آپ ریکوری ایجنٹ کی کمپلینٹ بھی کر سکتے ہو اور اس کے بعد ڈرنے کی کوئی جرورت نہیں ہے جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کو کوئی چنتہ نہیں ہے بھرنے جا کے بھر کے آؤ جو انسیکیورڈ لون ہیں جو انسیکیورڈ لون پر رہے ہوئے ہیں ان کی ریکوری کا چانس ون پرسنٹ بھی نہیں ہے آپ سے انہوں نے چیک لے لی ہیں چیک وہ لگائیں گے کوئی بات نہیں ہے لگانے دو ان کو اور دو دو سال تین تین سال اس کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے ان کے سمن آتی ہیں اس کو سمن کو کوئی ریسیو نہیں کرتا ہے کوئی جاتا نہیں ہے بیلے بل رینٹ کر جاتی ہیں وہ واپسے سو رویہ دو سو رویہ لے کے واپس چلے جاتے ہیں تو پیشی پر جانے کی بھی کوئی جرورت نہیں ہے تیسری بات جو ہے کہ جو اگر وہ آپ یہ ایڈوکیٹ کر کے اس کی سٹے لے سکتے ہوں اور یہ بھی ایک بات اور بتا دوں کہ کوٹ فیصلہ کرنے سے پہلے فنانس کے کیس میں آپ کو کمپرومائز کے لیے تیس دن کا سمیں دیتا ہے کہ میرے پاس اتنا بیسا ہے میں تو اس پر کمپرومائز کرنے کو تیار ہوں تو دوسری پارٹی کو کمپرومائز کرنا پر مجبور ہونا پڑتا ہے ہو جاتا ہے تو یہ کچھ ہیں طریقے اور اس کے بعد میں آپ کو طریقے اور بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں کہ آپ فنانس کے کیس میں سٹیک کیسے لے سکتی ہو فیصلہ ہونے کے بعد اپیل کیسے کر سکتی ہو ڈی آر ٹی میں کیسے جا سکتی ہو ڈی آر ٹی کو ہائی کورٹ سے کیسے ڈریکشن دلا سکتے ہیں پر یہ سارا کچھ ویڈیو میں بتانا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ سوشل میڈیا ہے تو جو لوگ میرے پاس آئے ہیں پرسنلی مجھے ملے ہیں ان کو میں سارا طریقہ بتا سکتا ہوں ان کو بتایا بھی ہے اور سارا راستہ ہے کیونکہ میں برانچ میزر رہا ہوں خود میں نے اس فیلڈ میں رہا ہوں اور میرے جان جاننے والے جو ویجیلیس انکواریز کرتی ہیں جو لون کی جز کرتے ہیں اور جو نون بینکنگ فانانشلی کمپنیز کے ریکاوری ایجینٹ ہیں ریکاوری افیسرز بھی ہیں اور فیل افیسرز کی جو ٹیم ہے وہ بھی میرے ساتھ انٹچ ہے تو سارا کچھ میرے کو پتا ہے جو ریکاوری جب لون ڈوب جاتا ہے تو آپ یہ مت سوچئے کہ لون ریپے کرنا آپ کی سردردی ہے اس سے زیادہ سردردی بینک کی ہے اور اس سے زیادہ سردردی ریکاوری ایجینٹ کی ہے آپ کی سردردی کم ہے آپ کو چنتہ نہیں کرنی چاہیے تو اسے سارے طریقے ہیں قانونی دا پیچ کیا ہے اور بینک کیسے ریکاوری کرے گا اب بینک کو روکا بھی جا رہا ہے کیونکہ بیڈ بینک بن گیا بینک اب ریکاوری نہیں کرے گا سیدھا بیڈ بینک کو ٹرانسفر کر دے گا تو بیڈ بینک کو وہ بیچ دے گا ٹرانسفر نہیں کرے گا سیل کر دے گا سو کروڑ کا ہے تو پچاس کروڑ روپے مان لیجئے لے کے اس کو بیچ دیتا ہے تو یہ بیڈ بینک کی رسپونسیبلٹی بن جائے گی اس کو ریکاور کرنا تو اس کی کیا ڈرافٹنگ ہے کیا پلاننگ ہے کیا پاورز ہیں کیسے ریکاوری کرتی ہے کیا طریقہ ہے لیکن فیلحال سپریم کورٹ نے اس کے اوپر روک لگا دی ہے کوئی بھی کوئرس آپ کو پتہ ہے پرائیوٹ بینک نے کیا کرا تھا بڑے بڑے شہروں میں خسرے ہائر کرے تھے لیڈی مین جو ہیں خسرے جو ہیں جن کا کوئی جنڈر نہیں ہوتا ہے وہ لیڈیز کو بھی پکڑ لیتے ہیں جنڈر کو بھی پکڑ لیتے ہیں ادروائز جو فیلحال سپ جنڈر جاتا ہے تو لیڈی کہتی ہے میرے ساتھ مس بھی کیا ہے تو ان کی اپر ایکشن ہو جاتا ہے اس لیے ریکاوری کے لیے انہوں نے خسروں کو رکھا ہے وہ تالیاں مارتے ہیں بیجتی کرتے ہیں تو ریکاوری کا لیکن سپریم کورٹ نے اس کے اوپر بھی بین لگا دیا ہے مسل مین کے اوپر بھی بین لگا دیا ہے مسل مین بھی آپ کے پاس نہیں آ سکتا ہے تو بانسر جو ہوتے ہیں جو ریکاوری والے بانسر جو برانچ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی ختم کر دی ہے بینکس ہا ٹوٹلی پری تو اس معاملے میں چنتہ چھوڑ دی 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 تو جو میرے کو پوچھا گیا تھا اس کا جواب پھفٹی پرسنٹ میں نے دے دی ہے ہنڈر پرسنٹ میں اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے بعد میں کمنٹس آتی ہیں ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئی دوسری بات اس میں ہچ یہ ہے کہ سارے بتانا جو ہمارے دیش کے قانونوں کے دہ پیچ ہیں وہ بتانا سوشل میڈیا پر ٹھیک بھی نہیں ہے اور اس سے اگلی ویڈیو میں ڈالوں گا جو بار بار میرے پاس ای میلز کا ڈھیر آ چکا ہے وہ ہے کہ پرائیویٹ آجیشن کے بعد بینک کے سٹاف کا کیا ہوگا دوسرا کوششن ہے بینک پینشنرز کا کیا ہوگا اور تیسرا کوششن ہے کہ بینک کے کسٹمرز کا کیا ہوگا اور چوتھا کوششن ہے کہ جو کنٹریکچول لیبر ہے جو سویپر ہیں پار ٹائم سویپر ہیں جو کنٹریکٹ پہ کام کرے ان کا کیا ہوگا اس کے بارے میں میں اگلی ویڈیو ڈال رہا ہوں تو جلد ہی آپ سنیں گے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولو گے اور میرے ساتھ آپ نے جو وعدہ کر رہا تھا کہ ایک سبسکرائبر پانچ کو سبسکرائب کرائے گا آگے پانچ لوگوں کو سبسکرائب کرائیے تو ہمارا چینل بڑا بن جائے گا اور آگے چلا جائے گا خودی آشاء ہے میری بات مان جاؤ گے thank you very much